بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہیم والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علماء اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما آپ کو پتہ ہے کہ ہم The silver knitting needles chapter جو ہے اس کا second part کر رہے ہیں silver چاندی کو کہتے ہیں knitting بنائی needles لائیوں کو کہتے ہیں یا بنائی کرنے کی سوئیوں کو The seeking of knowledge is obligatory for every muslim علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے پیارے بچوں انگلیش سیکھنے کے ساتھ کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے جو ہمیں اچھا انسان بنا سکے اچھا مسلمان بنا سکے اور ہم ایک اچھے پاکستانی شہری بن سکیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق قرآن اور حدیث کا علم ہے تو پیارے بچوں آپ اردو انگلیش پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو قرآن مجید کو خود سے ترجمہ کے ساتھ پڑھیں یہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخر علامہ اقبال نے کیا خوب کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارہ کے قرآن ہو کر جیسے ایک جو ریل گاڑی ہے وہ پٹری پر چلتی ہے وہ پٹری کے بغیر نہیں چل سکتی تو اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم قرآن پر عمل کرتے ہوئے ہی دنیا میں عزت حاصل کر سکتے ہیں ون مارننگ سنا ویک اپ لیٹ فار سکول ویک اپ کہتے ہیں جاگنے کو مارننگ کہتے ہیں صبح کو تو اگر ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں تو یہ یوں آئے گا ایک صبح سکول جانے کے لیے سنا دیر سے جاگی she forgot that it was grand parents day forgot کہتے ہیں بھولنا اور grand parents کہتے ہیں parents اپنے والدین کے والدین کو جس میں دادہ دادی اور نانا نانی آتے ہیں وہ بھول گئی کہ دادہ دادی کا دن تھا آپ کو پتا ہے کہ جب ہم انگلیش پڑھتے ہیں تو غیر محسوس طریقے سے انگریزوں کا کلچر بھی اپنا لیتے ہیں آپ کو grand parents day کی ہسٹری بتاتی ہوں یہ 1978 میں جو امریکہ کے ایک پریزیڈن تھے جن کا نام جمی کاٹر تھا ان کے دور سے شروع ہوا اور یہ labor day جو ہے وہ اس کے بعد جو سنڈے آتا ہے اس کو grand parents day کا نام دیا گیا سال کے ہر دن کو کبھی وہ mother day مناتے ہیں کبھی father day کبھی grand parents day تو اس سے پہلے grand parents day نہیں منایا جاتا تھا تو یہ چھٹی اس لیے انہوں نے start کی کہ جو grand parents ہیں دادہ دادی جو ہیں ان کا بھی وہ اپنے اولاد کے بچوں سے نواسے نواسے یا پوتے پوتیوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ کہانیاں سناتے ہیں ان کی تربیت میں اہم رول ادا کرتے ہیں تو ان کا دن منانا چاہیے تو پیارے بچوں ہمارے ہاں تو ہمارا دین جو ہے وہ تو ہمیں کسی بھی بزرگ کی عزت کرنا سکھاتا ہے اور جو والدین ہوتے ہیں وہ بوڑے بھی ہو جائیں تو ان کو اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہیے تو جو western world ہے جو مغربی دنیا وہ اپنے بوڑوں کو old home میں چھوڑاتی ہے تو ہمارا دین تو سکھاتا ہے کہ ماں باپ کے قدموں تلے جنت ہے ماں باپ بوڑے بھی ہو جائے تو ان کے آگے اوف نہ کرو انہیں جڑکو نہ ان کی خدمت کرو تو آپ روز ہی اپنے دادا دادی یا نانا نانی کی خدمت کر کے اللہ کی خوشی حاصل کر سکتے ہیں وہ دادا دادی کا جو ہے وہ بہت رحمت اور برکت والا وجود ہوتا ہے تو ہمارے لیے تو ان کی خدمت کرنا ان کی دعائیں لینا بہت عزت کا باعث ہے تو ہمارا تو ہر دن ہی گرینڈ پیرنٹ اور پیرنٹس ڈے ہوتا ہے ہر ٹیچر ہیڈ آسٹ ایوری سٹوڈنٹ ٹو برنگ ون آئٹم فرام ہوم ڈیسکرائب دیر گرینڈ مادر آر گرینڈ فادر ان کی استانی صاحبہ نے ہر طالب علم کو کہا کہ وہ کوئی ایسی چیز اپنے گھر سے لائے جو ان کے دادا دادی یا نانا نانی کے بارے میں بتائے اس کی استانی صاحبہ نے ہر طالب علم کو گھر سے ایک ایسی چیز لانے کے لئے کہا تھا جو ان کی دادی یا دادا کو بیان کرے سانا سانا سٹوڈ آن آن چیر اور گراب دادی نیٹن نیڈل سانا جو ہے وہ ایک کرسی کے اوپر کھڑی ہوگی گراب کہتے ہیں پکڑ لی نا اس نے دادی کی بنائی کی سلائیاں پکڑ لی سانا کرسی پر کھڑی ہوئی اور دادی کی بنائی کی سلائیاں پکڑ لی کیونکہ اس کی اپنی دادی اماں سے بہت دوستی تھی اور وہ انہیں اپنا بہت اچھا بہترین دوست سمجھ تھی تو اس سے یہ خیال تھا کہ اگر وہ ان کو سکول لے جائے گی تو وہ برا نہیں منائیں گی وہ جانتی تھی کہ اگر وہ انہیں سکول لے جاتی ہے تو اس کی سب سے بہترین دوست برا نہیں مانے گی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ دادی جو ان کی بنائی کرتی ہیں یہ ایک جادو ہے تو وہ بہت پرجوش تھی کہتے ہیں پرجوش ہونے کو ہر ایک کو دکھانا چاہتی تھی ان کلوز قریب سے دا سیکرٹ راز بہائنڈ دادی اس میچک کے دادی کے جادو کے پیچھے کیا راز ہے وہ پرجوش تھی کہ ہر ایک کو دادی کے جادو کو قریب سے دکھا سکے تو یہ ہم نے آج سیکنڈ پیراگراف کی ٹرانسلیشن کی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم تھرڈ پیراگراف کریں گے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا آپ قرآن جید کو ترجمہ سے پڑھیں اپنے دادا دادی نانا نانی کی خدمت کریں اپنے مہاوقت بھی کہنا مانیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی